اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین ہم آپ کو اس ویڈیو میں پنجاب کے ایک ظالم جاگردار کا سچا اور عبرتناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں ناظرین اس واقعے کو آخر تک سنیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کہر اور غضب ظالموں کے لیے کس قدر سخت ہے اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ظلم کے خلاف ایک بہت بڑی آواز بن کر یہ ویڈیو سامنے آئے اس سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین پنجاب کے ایک سابق بہت بڑے پولیس افسر نے اپنے کتاب میں پنجاب کے ایک جاگردار کی عبرتناک موت کا ایک واقعہ بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک روز دوپہر کو پنجاب کا ایک بہت بڑا جاگردار اپنا ڈیرے پر آیا تو سارے نوکر اور مظہرے اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے نہ جانے کسی بات پر اسے ایک مظہرے پر غصہ آیا اس نے ڈنڈا پکڑا اور اس کی پٹائی شروع کر دی اس بچارے نے جان بچانے کی خاطر بھاگ کر ایک جھوپڑے میں پناہ لی اور اسے اندر سے کنڈی لگا لی ظالم جاگردار اس جھوپڑے کے پاس آیا اور اس کی باہر سے کنڈی لگا کر اس جھوپڑے کو آگ لگا دی جھوپڑا گھاس پونس اور لکڑیوں کا بنا ہوا تھا آگ فوراں برک اٹھی اور سارا جھوپڑا علاؤ کی صورت اختیار کر گیا اور چند ہی منٹوں میں سارا جھوپڑا جل گیا اور اس جھوپڑے کے اندر غریب مظہرہ بھی جل کر بسم ہو گیا کسی کے مجال نہیں تھی کہ اس ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا یا اس کا ہاتھ روکتا یہ واقعہ ہو گیا مظہرہ فوت ہو گیا کچھ دنوں تک ہر طرف خاموشی جگردار بہت طاقتور تھا اس واقعے کے خلاف کسی نے آواز تک بلندنے کی اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں تک اس کی کوئی بھنک پہنچی اگر پہنچی بھی صحیح تو اس طاقتور جگردار کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا چند ہی دن گزرے تھے کہ جگردار کے پاؤں میں سوجن اور گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا نوبت یہاں تک پہنچی کہ جگردار ایک انچ بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا ملازمی اسے اٹھاتے بستر پر لٹاتے اور ملازمی ٹائلٹ لے جاتے تھے اس طرح اس کی زندگی کے شب و روز گزر رہے تھے ناظرین مائی کا مہینہ تھا گندم پک گئی تھی اور گندم کو تھریشر لگی ہوئی تھی اس نے گھر میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ بہت دن ہو گئے باہر نہیں گیا کھیتوں کو نہیں دیکھا تھریشر بھی کام کر رہی ہے اچھا ہی ہوا کہ مجھے اچھا ہی ہو کہ مجھے گاڑی میں اٹھا کر اس نے مظاہر نوکروں سے کہا اس نے اس جگردار نے نوکر سے کہا کہ مجھے گاڑی میں کھیتوں کی طرف لے جائے تاکہ میں وہاں کام کرتے ہوئے اور تھریشر کو لگتے ہوئے خود ہی دیکھوں ڈرائیور اسے گاڑی میں بٹھا کر لے آیا اور جب وہ کھیتوں میں پہنچے تو راستے میں کماد کی فصل تھی اور اس کی دوسری طرف تھریشر لگی ہوئی تھی ڈرائیور نے کہا کہ دوسری طرف گاڑی لے جانے کی تو کوئی صورت نہیں ہے جگردار نے کہا کوئی بات نہیں تم مجھے گاڑی میں یہاں چھوڑ دو گاڑی میں ایسی چل رہا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا تم جاؤ اور جا کر کام کو دیکھو چنانچہ ڈرائیور چلا گیا اور زمیندار اس گاڑی میں بیٹھا رہا دوستو ہوا یہ جگردار نے جیب سے ماچس اور سگرٹ نکالا اور جلتی ماچس کو باہر پھینک دیا مائی کا مہینہ تھا غزب کی دھوپ تھی گاڑی کے نیچے اور چاریو طرف گھاس پونس بکری ہوئی تھی جیسے ہی جلتی ہوئی تیلی نیچے گھاس پونس میں گئی تو فوراں ہی آگ بڑک اٹھی اور آگ نے گاڑی کو چاروں طرف اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جاگردار اپنی قیمتی مرسیدیس کار میں جل کر کوئلہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے غزب سے اسے کوئی بھی بچا نہ پایا